اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کے اس لائف سیشن میں ہم نیروس سسٹم کے ایم سی گیو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سٹوڈن تک پہنچتے ہوئے تقریباً ایک سے دو منٹ لگتے ہیں تو جن جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ریسیف ہو گئی ہو تو وہ جلد سے جلد اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں تک شیئر کر لے جو لائف ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ریسیف ہو گئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام جو ہے وہ لازمی لکھیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کن کن شہر سے ہمارے اس لائف لیکچر کو سنا جا رہا ہے تو آج کا پہلا سوال آپ کے سامنے اس وقت اسکرین میں موجود ہے ہمیں کہا جارہا وہ کون سا سائٹو پلاسمنک پروسس ہوتا ہے جو نیرون کی سیل بوڈی سے ہوتا ہے اور جو نرف امپلس ہوتا ہے وہ سیل بوڈی سے کیا کٹا ہے اوے لے کے جاتا ہے اسے کیا کٹے ہیں آپشن اے میں کہا جارہا ہے پیسینی дер کرسل آپشن بی میں کہا جارہا ہے نیزل زکرینیول آپشن سی میں کہا جارہا ہے ایک زون آپشن ڈی فری نرم اینڈی تو چار اپشن آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر موجود ہیں اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں کوئی ایک اپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے لکھنا ہے دیکھتے ہیں کس کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ آتا ہے تو ایک منٹ کا دوریشن ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تو اس ایم سیگو کا کریکٹ آنسر میں بتانے جا رہا ہوں کریکٹ آنسر اس ایم سیگو کا ہے ایک زون ایک زون جو ہوتا ہے وہ نرم ایمپلز کو سیل بوڈی سے کیا کرتا ہے اوے لے کے جاتا ہے اور جو ٹورس لے کے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دینڈرائٹس یہ پچھلے سیشن میں ہم نے ایم سیگو کیا کیا تھا دسکس کیا تھا جس کا کریکٹ آنسر بھار پاس ہے کے دی ایمپلز اس اوے فرم سیل بوڈی سے اوے جس کا کریکٹ آنسر بھار پاس ہے سی ایک زون is the correct answer نیکس ایم سیگو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے گروپ آف رائبوزوم تو چار اوپشن آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر موجود ہیں پہلے آپ نے کوئی ایک option select کرنا ہے پھر اس ایم سیگو کو میں کیا کرنے جاؤں گا explain کرنے جاؤں گا تو ہمارا پاس گروپ آف رائبوزوم رائبوزوم کا گروپ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اور گولجی اپریٹس گولجی اپریٹس سے بھی اس کا تعلق ہو found in the cell body of a neuron جو کہ neuron کی cell body پر پایا جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ایک اوپشن select کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ اپنا ایک اوپشن select کر چکے ہیں تو اس ایم سیگو کا جو correct answer بی نیزل گرینیولز کیا correct answer کیا ہے بی نیزل گرینیولز is the correct answer نیکس ایم سیگو آپ کے سامنے ہیں the structure which respond when they stimulated by impulse coming through motor neuron ہمیں کہا جارہا ہے the structure which respond when they stimulate by impulse coming through motor neuron option a receptor b effector c shone cell b both a and b چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ایک اوپشن select کرنا ہے وہ کون سا structure ہوتا ہے جو respond کرتا ہے when stimulated by impulse nerve impulse کے through جو ہے وہ respond کرتا ہے through motor neuron motor neuron کے ذریعے تو بہت ہی آسان سوال hint دے دی اس نے آپ کو باقعدہ تو اس ایم سیگو کا جو correct answer ہے وہ effector ہے motor neuron جو ہوتا وہ nerve impulse effector کے پاس لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے respond کرتا ہے next ہمارے پاس ہے the principal effectors are effectors جو ہوتا ہے جو respond کرتے ہیں ہمیں کہا جارہا ہے the principal effectors are principal effectors کیا ہیں option a میں کہا جارہا ہے glenze option b میں کہا جارہا ہے muscle option c میں کہا جارہا ہے neurons option d میں کہا جارہا ہے both a and b the principal effectors are principal effectors ان میں سے کون سے ہیں چار option میں سے آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں کس کا answer correct آتا ہے the principal effectors are the principal effectors ہمارے پاس کیا ہیں both a and b glenze اور muscle دونوں کیا ہیں principal effectors ہیں جو ایک proper response کرتے ہیں جس کا correct answer ہمارے پاس ہے next ہمارے پاس ہے the pathway of a simple reflex action is called یہ سوال repeat ہوا ہے پچھلے سے جوہے وہ session میں بھی تھا the pathway of a simple reflex action is called جلدی سے بتاؤ reflex action reflex arc membrane potential reflex circuit جلدی سے comment section میں 10 second کا time میں جلدی سے بتاؤ کیا answer آرہا ہے the pathway of a simple reflex action is reflex arc b is the correct answer شابش next mcq مارے پاس ہے the pathway of passage of impulse during reflex section ہمیں کہا جا رہا ہے the pathway of passage of impulse during a reflex section reflex action کا جو pathway ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں option a reflex arc option b میں کہا جا رہا ہے reflex circuit option c میں کہا جا رہا ہے nerve impulse option d میں کہا جا رہا ہے none of these smcq کا correct answer مابس کیا ہے reflex arc smcq کا correct answer کیا ہے reflex arc okay اگلی mcq ہمارے پاس ہے a wave of electrochemical changes which travel along the length of the neuron involving chemical reaction and movement of ions across the cell membrane is چار option آپ کے سامنے option a membrane potential option b resting membrane potential option c nerve impulse option d electron pump ہمارے پاس کہا جا رہا ہے wave of electrochemical changes electrochemical changes wave which travel along the length of a neuron which travel along the length of a neuron involving chemical reaction which chemical reaction can be and moment of ions across a cell membrane and ions moment across a cell what do you option a membrane potential b resting membrane potential c nerve impulse d electron pump so 4 options آپ کے سامنے اس وقت screen پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے SMCQ correct answer nerve impulse یہ جو پوری definition ہے یہ کس کی ہے nerve impulse definition is in which part of neuron sodium and potassium pump one کو そ sodium and potassium pump neuron majority part میں پائے جاتا are option a cytope blasm option b nucleus option c all of these active sodium component of neuron in which part can be 4 options can be backed in the comments section one answer active and potassium pump whose which یہ کہاں پائے جاتا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے cell membrane neuron کی cell membrane میں پائے جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں neurolema کیا کہتے ہیں ہم neurolema ہم کہتے ہیں next ہمارے پاس MC کو آپ کے سامنے اس وقت سکین پر ہے the net difference in charge between the inner and outer surface of a non-conducting neuron ہمیں کہا جائے رہے net difference in charge جو ہوتا ہے charge کے درمیان جو difference ہے inner اور outer surface of a non-conducting neuron ایسا neuron جو کسی impulse impulse کو conduct نہ کر رہا nerve impulse icting moment ایسا طرف اس کا correct answer کیا ہے اس کا correct answer ہے resting membrane potential ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل نیکس ایم سی کے آپ کے سامنے ہیں ایکٹیو سوڈیم پوٹیشیم پمپ is located in which part of neuron یہ تو سوال ریپیڈ ہوا سیل میمبرین اس کا آنسر تھا نیکس ہمار پاس ہے ایم سی ٹائمز مور کنسٹریٹید انسائید 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 ان میں سے کونسا آئین جو ہے جو سیل کے اندر بیس گناہ زیادہ ہے بعد اس پر کس کے مقابلے میں آؤٹر سرفیس کے مقابلے میں چار اپشن آپ کے سامنے ہیں اپشن ا میں کہا جا رہا ہے سوڈیم اپشن ب میں کہا جا رہا ہے پوٹیشیم اپشن سی میں کہا جا رہا ہے آرگینک آئین اپشن ڈی میں کہا جا رہا ہے نن آف تیس تو ان میں سے کونسا آئین ہے جو ٹوائنٹی ٹائمز بیس گناہ سیل کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو کوریکٹ آنسر مور پاس اس کا کیا ہے پوٹیشیم اس سے پہلے والے ایم سی کیو میں یہ باقیدہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ پوٹیشیم جو ہے وہ آؤٹر سرفیس کے مقابلے میں آؤٹر سائٹ کے مقابلے میں ٹوائنٹی ٹائمز کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ایک نیرون کا برابر والے نیرون کے درمیان جو کونٹیک پوائنٹ ہوتا ہے میکروسکوپک گیپ میکروسکوپک گیپ کی فرم میں اسے کیا کہتے ہیں آپشن ا میں کہا جارہا ہے سالٹی ٹری ایمپلس ب میں کہا جارہا ہے سائنیپس سی میں کہا جارہا ہے ایکشن پوٹینشل د میں کہا جارہا ہے نیرو ٹرانس میٹر the contact point between کونسکیٹیو نیرون in the form of میکروسکوپک گیپ میکروسکوپک گیپ کی شکل میں جو کونٹیک پوائنٹ ہوتا ہے نیروون کے درمیان اسے کیا کہتے ہیں چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ نے کوئی بھی ایک option select کرنا ہے شاہبہ چل نیسے کمنٹ سیکشن میں اسے کہتے ہیں سائنیپس کیا کہتے ہیں میکروسکوپک گیپ جو ہوتا ہے اسے ہم سائنیپس کہتے ہیں ڈیٹیل میں ہم نے اس کے اوپر پورا لیکچر ڈسکس کیا ہوا ہے next mcq آپ کے سامنے ہیں the potential during which the inner membrane surface become more positive than outside is called ہمیں کہا جا رہا ہے potential وہ potential جس میں inner membrane surface جو ہوتا ہے وہ positive ہو جاتا ہے بنسبت کس کے outside اسے کیا کہتے ہیں option a میں کہا جا رہا ہے resting membrane potential b میں کہا جا رہا ہے threshold stimulus c میں کہا جا رہا ہے active membrane potential ڈی میں کہا جا رہا ہے none of these تو چار option آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option select کر کے بتانا ہے کیا اس کا answer ہے پوٹینشل توپٹینشل ڈی میں پوٹینشل دیں 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 ڈی آپ پوٹینشل ہے ایکشین پوٹینشل ہم کہتے ہیں نیکس ایم سی کو آپ کے سامنے ہے When a neuron is stimulated When a neuron is stimulated The cell membrane at the point of stimulation Undergoes momentary reversal in charge Momentary reversal in change ہمیں کہا جب neuron کو Stimulus ملتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے Cell membrane جو ہوتی وہ اس کے reversal of charge ہوتا ہے Reversal ہوتا ہے اس condition کو کیا کہتے ہیں Option A میں کہا جارا ہے Action potential Option B میں کہا جارا ہے Resting potential Option C میں کہا جارا ہے Threshold potential اور option D میں کہا جارا ہے None of these The 4 option آپ کے سامنے اس وقت سکرین میں موجود ہیں اور آپ نے کوئی ایک option جو وہ کیا کرنا ہے Select کرنا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے Action potential is the correct answer Next ہمارے پاس ہے The major factors involved in changing Resting membrane potential to active membrane potential include ہمیں کہا جارا وہ کون سا factor ہے جو resting membrane potential کو وہ کون سا factor ہے جو resting membrane potential کو active membrane potential میں convert کرتا ہے وہ کون سا factor ہے چار option آپ کے سامنے ہیں Sodium and potassium ion movement Sodium اور potassium ion کی movement B میں کہا جارا ہے membrane potential C میں کہا جارا ہے reversal of charges D میں کہا جارا ہے all of these اس میں سے ہمیں بتانا ہے main چیز کیا ہے چاروں اس کا جو ہے وہ D ہے reversal of charge membrane potential اور sodium اور potassium ion کی moment کی وجہ سے resting membrane potential جو ہے وہ active membrane potential میں کیا ہو جاتا ہے convert ہو جاتا ہے لہذا اس کا correct answer مالبہ سے D all of these next MCQ آپ کے سامنے اس وقت skin پر ہے all of the following are transmitter for synapses lie inside the central nervous system except ہمیں چار option آپ کے سامنے ہیں option A میں adrenaline option B acetyl colin option C serotonin D dopamine ہمیں کہا all of the following are transmitter for synapses lie inside the nervous system ان میں سے تمام neurotransmitter جو ہے وہ synapses پر پائے جاتے ہیں جو کہ central nervous system میں پہتے ہیں سوائے ایک ان میں سے چار neurotransmitter میں سے تین neurotransmitter جو ہے وہ central nervous system brain and spinal cord پر پائے جاتے ہیں سوائے ایک neurotransmitter جو ہے وہ central nervous system سے ہٹ کر بھی پایا جاتا ہے اس کا correct answer مالبہ پس کیا ہے acetyl choline is the correct answer correct answer مالبہ پس کیا ہے اس کا acetyl choline next mcq آپ کے سامنے اس وقت اس skin میں موجود ہیں in myelinated neuron the impulse jump from node to node node of rain wear کی بات ہے this is called myelinated neuron میں impulse جو ہوتا وہ ایک node of rain wear سے دوسرے node of rain wear پر جم کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں option a میں کاجر اسے nerve impulse کہتے option b میں کاجر اسے saltate impulse کہتے c میں کاجر اسے pre sinaptic impulse کہتے d میں کاجر اسے post sinaptic impulse کہتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا correct answer ہمیں کون دیتا ہے جلدی سے مشکل سوال ہے سند board میں تو یہ واضح طور پر لکھا بھی نہیں فیڈل board میں یہ واضح طور پر ہے ایک note سے دوسرے note پر jump ہو والا اسے کہتے ہیں saltate impulse کیا کہتے ہم اسے کہتے ہیں saltate impulse b is the correct answer next ہمار پاس ہے the contact point between two neurons in the form all of these so اس کا correct answer مجھے microscopic gap اسے پہلے بھی آیا تھا اسے synapse کہتے next ہمار پاس mcq the action potential cannot jump from one neuron to the next in line rather the message is transmitted across synapse in the form of chemical messenger cold ہم کاجر action potential cannot jump from one neuron to another neuron سے دوسر neuron پر direct transfer نہیں ہوتا in the next line rather the message is transmitted across synapse synapse سے message transferred ہوتا in the form of chemical messenger chemical messenger کی شکل میں اسے کیا کہتے ہیں option a chemical messenger کو neurotransmitter کہتے ہیں option b neuro reallers c neuro messenger and d synaptic transmitter کہتے ہیں 4 option آپ کے سامنے اور آپ نے ایک option select کرنا ہے option a neurotransmitter is the correct answer next ہمار پاس which of the following act as neurotransmitter ان میں سے کون سا ہے جو neurotransmitter کا طور پر کام کرتا ہے option a میں کہا جا رہا ہے acetyl koline option b میں کہا جا رہا ہے adrenyl option c میں کہا جا dopamine option d میں کہا سا ڈ all of these یہ تمام کے تمام نیرو transmitter کی example یہاں لکھی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہم آج کا مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں نروس سسٹم کے مزید mcq کو discuss کریں گے تو اس سیشن میں بھی participation کرنا مت بولیے گا اگر آپ ہمارے register group میں participation کروانا چاہتے ہیں تو register group میں participation کا آپ کو advantage یہ ملے گا کہ پچھلے تین سالوں میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جو mcq explain کیے ہوئے ہیں تمام mcq ان کی explanation آپ کو provide کی جائے گی اور ساتھ مت لی تیس بھی آپ کی practice کے لئے شامل کر رہے ہوتے ہیں اور lectures تک بھی provide کی جاتے ہیں تو register group کا ہمارا جو لازمی حصہ بنے تاکہ آپ بہت سارا فائدہ حاصل کر سکیں thank you very much allah